ایک آچاریے اور انیک ودوان اس ساڑھے چار ساڑھے پانچ سہ ہزار ورسوں کے بیچ میں آئے لیکن ان ودوانوں میں سے جو کاری ریشی دیانند نے کیے جو جمعیواری ریشی دیانند نے لی اور کسی نے بھی اپنے شرپرن ان میں سے ایک ضرور وہے تھے سوامی سنکرہ چاریہ جی لیکن سنکرہ چاریہ جی بید پرچار بہت تھوڑے دن تک کر سکتا اگر سنکرہ چاریہ جی کا پرچار کس دن چلتا تو دیش کا آج یہ نقشہ نہیں ہوتا اور مہر سی دیانند نے اس کنٹھین پریشتیوں میں جب ہمارا دیش گلام تھا جب ہم انگریزوں کی داستان بھوگ رہے تھے پرادین تھے اس سمیے میں ان لوگوں کے بیچ میں اپنی آواز اٹاتے تھے اور بید کا پرچار کرتے تھے ویدیسی لوگوں میں دسمنوں میں شتروں میں اپنی آواز کھولنا اس سمیے کوئی معمولی بات نہیں ہوتی لیکن مہر سی جی کا تب ارتیاق تھا کہ ان کے بیچ میں اپنی وید کی آواز کو اٹھاتے تھے مولویوں سے کیا انگریزوں سے کیا پورانکوں سے کیا نیجانے کتنے وید بھی رہو دی لوگوں سے ٹکر لینے والے اگر کوئی تھے تو وہ مہر سی شوامی دیانند جی مہارا جی لیکن ایک ماتمہ جی نے لکھا کہ ہمارے دیش کے لوگ جب آدمی مر کر کے یہاں سے ویداد ہو جاتا ہے تب اس کو یاد کرتے ہیں پھر یہ کہیں آدمی تو بڑی یاد ہو لیکن جب تک جندہ رہتا ہے کسی دیش بھکت نے کہا تھا کہ میرا درباگ تھا کہ مہر سی جی کے میں درشن نہیں کر سکتا ایسے ریشی ایسے تپسوی ایسے مہتما جن کو بارود کے سامنے کھڑا کر دیا گیا لیکن بارود چلنے سے تھپ ہو گئی لیکن ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا اور انہی کی راستے پر چلنے والے کون ہوئے سباز چندر بوش راو تولارام سباز چندر بوش آج بوش جی کی موت جو ہے رہشمائی بنی ہوئی ہے ٹھیک کسی پرکار سے جو ہمارے مہاپورس ہوئے لوگوں نے ان کے راج کو دبا دیا گیا ان گتداروں کے لیے سرکار نے کوئی کاروائی نہیں کی اگر ان کے خلاف کاروائی ہو جاتی تو آریے سماج آج بہت آگے بڑھ جاتا ہمارا دیش پھر سے آریہ عورت ہوتا لیکن گتداروں کے خلاف کبھی بھی کاروائی نہیں اور مہرشی دیانند کو بھائی کوئی نوتہ دیکھ نہ بھولایا کاسی میں جب سازترار کرنے کے لیے گئے جب پاکھنڈ پاکھنڈ کھنڈنی پتا کا سمجھا کر کے پورانیکوں کے بیچ میں گاڑی تھی اب مہارے بینہ پیسہ کوئی جائے کون کھرچوں سے یہ پارٹی کو پورو لیکن انہوں نے اپنے پران دیکھ کر کے اور تب کھنڈ کھنڈ نہیں پتا کا پہرائی تھی گیت سنو بھارت دیش کا بیڑا جب مجدھار جا رہا تھا تو گجرات کی طرف سے ایک ملہ بھی آرہ تھا کہتے ہیں ڈوپتی ناؤ کو سہارا دینے والا کوئی نہ کوئی ملی ہی جاتا نہ دن کو چین تھا نہ رات میں آرام تھا دل میں ایک درد لیے گھومتا سوہ شام تھا پتھک اپنی جان دے کر پتھک اپنے پران دے کر پران ہم میں ڈال گیا اُس کا سوامی دیانند سرس وطی نام تھا بولو مہرشی ریشی دیانند کی گرو دیو دیانند تجھے دھن 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 گرو دیو دیانند تجھے دھن دھن تیری دیام اے اُدار تا نے جیت لیا مر کیسا جادو کیا تُو نے بھرم میٹ دیا تُو نے دیو دیانند تجھے دھن دھن تیری دیام اے اُدار تا نے جیت لیا مر کیسا تُو کیا تُو بھرم میٹ دیا تُو نے دیو دیو دیانند تُو چھے دھن 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 تیری دیام اُدار تا نے جیت لیا من تب تَو ہی چھوٹ دیا اند ویشو جب سے پڑھا ہے ہم نے ستیارت پرکاز کو تب سے ہی چھوٹ دی ایند ویشو ہوئے دور سب ختم ہوئے دور سب گھن تجھے دن 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 تیری دیا میں اتارتا نے جیت لیا من کیسا جا دکیا تُو نے بھرم میٹ دیا تُو نے دے اتارتا تجھے دن 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 تیری دیا میں اتارتا نے جیت لیا من ترک کی کسوٹیوں میں پھرک نہیں آیا تھا لاکھوں بھی رو دھیوں نے تُجھے آج مایا تھا ترک کی کسوٹیوں میں ایسا کھرا پایا تھا لاکھوں بھی رو دھیوں نے تُجھے آج مایا تھا ایک بار ایک ملہ جی آگئے ماہرشی جیسے ٹک کر لے انہیں بولے بھائی میں لوں گو اسے ٹک کر لیکن کہتے ہیں لوگ اتیاز کار کہتے ہیں لکھتے ہیں کہ جب ماہرشی زیانت کے سامنے ساسطرارت کرنے کے لیے جاتے تھے نا تو ان کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ان کے تیز کو دیکھ کر کے ان کا تیز ان کا سوریہ نیچے کی اور ہو جاتا تھا ایسے تھیری سی دیارت ایک مولویں ان کے سامنے آیا اور کہنے لگا سوامی جی میری دو سنکائیں ہیں ایک بات کے دو ارث ہوتے ہیں اور بھی کئی ارث نکل آتے ہیں کہ میری دو سنکائیں ہیں لگو سنکائیں ہیں تو ریشی جی اس کا کہنے کارت دوسرا تھا مولوی کا تو ریشی جی تتکال اس مولوی کی بھاؤنا کو سمجھ گئے مولوی نے کہا ریشی جی میری دو چھوٹی چھوٹی سنکائیں ہیں بولا بھائی تو اپنی سنکا نے تھوڑی سٹیر اپنا مو مہی راکھی ایسے تتکال جب آپ سوامی جی کے ہوا کر دے تھے ترک کی کسوٹیوں میں پھرک نہیں آیا تھا لاکھوں بھی روہ دھیوں نے تجھے آج مایا تھا کہے کرکن امن تجھے دھن 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 تیری دیا ہے اودار تا نے جیت لیا من کیسا جادو کیا تمہیں کیسا جادو کیا تمہیں برم میٹ دیا تمہیں تیری دہنا تجھے جن دھن دھن جارتا نے جیت لیا من کیسا جادو کیا تمہیں پرم میٹ دیا تو نے دیو تایا نند تجھے دھن 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 تیری تایا میں اتارتا نے جیت لیا پھر دیوی سال دیکھو کیسا یوگی راج کا لیس ماتر لو بنا تھا تکت کا نتاز کا پھر دیوی سال کیسا یوگی راج کا لیس ماتر لو بنا تھا تکت کا نتاز کا تن چھوئے نارا تن تجھے دھن 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 تیری دیا میں اتارتا نے جیت لیا من کیسا جادو کیا تُو نے بھرم میٹ دیا تُو نے بھرم میٹ دیا تُو نے دیو دایا نند تجھے دھن 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 تیری دیا میں اتارتا نے جیت لیا من بھرم میٹ دیا تُو نے کیسا جادو کیا تُو نے بھرم میٹ دیا تُو نے تیری دیا میں اتارتا نے جیت لیا من تیری دیا میں اتارتا نے جیت لیا من کسی نے پلائے جہرے کے پیالے کسی نے پلائے جہرے پیالے کسی نے پلائے جہرے کے پیالے کیے لاکھو یا تن تجھے دھن 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 کیے لاکھو یا تن تجھے دھن 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 تیری دیا میں اتارتا نے جیت لیا من کیسا جادو کیا تُو نے بھرم میٹ دیا تُو نے کیسا جادو کیا تُو نے بھرم میٹ دیا تُو نے دیو دایا نند تجھے دھن 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 تیری دیا میں اتارتا نے جیت لیا من دیو جایا نند تجھے جن جن تیری جایا وے ہوتا تا نے جیت لیا کیسا جا تُو کیا تُو نے پرم میٹ دیا تُو نے دیو جایا نند تجھے جن جن تیری جایا وے ہوتا تا نے جیت لیا مرشا جا دکھی آنس میں بھرم میٹ دیا تُو نے دیو دیا لندر تجھے دن 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 تیری دیا وے اودار کا نے جیس لیا دیا وے اودار کا نے جیس لیا دیا وے اودار کا نے جیس لیا